بسم اللہ الرحمن الرحیم سب دوستوں کو السلام علیکم آج ہم بات کریں گے مولا علی کی جنگ سفین کے بارے میں اور پہلی شہادت کس نے پائی جنگ سفین میں دوستو حضرت علی نے سفین کی جنگ کے موقع پر ایک ایسی بستی میں قیام فرمایا جہاں دور دور تک پانی کا نام نشان نہ تھا مالک اشتر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے عرض کیا یا امیر المومنین آپ نے ایسی جنگ فیام فرمای ہے جہاں دور دور تک پانی کا نام و نشان نہیں آپ نے فرمایا اے مالک ہم انقریب اس جگہ سے پانی سے سہراب ہوں گے آپ نے زمین کی ایک ٹکڑے کے طرف اشارہ فرمایا اور فرمایا تم اور تمہارے ساتھی اس مقام پر ایک گڑھا کھو دیں سب نے مل کر ایک گڑھا کھو دا وہاں سے ایک بہت بڑا سیاہ رنگ کا پتھر نمودار ہوا سو آدمیوں نے مل کر اس پتھر کو ہٹانا چاہا مگر پتھر ذرا بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا اکھر جناب امیر نے اپنے ایک ہاتھ سے پتھر کو چالیس ہاتھ دور بھینک دیا وہاں سے شفاف صاف میٹھا تھنڈا پانی ظاہر ہو گیا سب نے خوب سے عراب ہو کر پانی پیا آپ نے اس پتھر کو اسی مقام پر رکھ دیا اور آپ کے اصاب نے اس پر مٹی ڈال کر اس جگہ کو چھپا دیا لشکر اسلامی اس مقام سے روانہ ہو کر ابھی کچھ ہی فاصلے پر پہنچے اور آپ نے فرمایا تم میں سے کون ہے جو اس مقام کو دوبارہ تلاش کرے گا سب نے یک زبان ہو کر عرض کی کہ ہم سب پہچان لیں گے سب واپس چلے گئے مگر وہاں کوئی بھی اس مقام کو پہچان نہ سکا اس اسنا اور پریشانی میں تھے کہ رہب آتے دکھائی دیا آپ نے اس کو دیکھ کر فرمایا تمہرا نام شمون ہے عرض کیا ہاں میرا یہی نام ہے مگر یہ نام میں یا میرے صرف جانتے ہیں پھر آپ نے فرمایا اے شمون تم کیا چاہتے ہو عرض کیا اس چشمے کے لئے معلومات چاہتا ہوں آپ نے فرمایا اس چشمہ کا نام راجو ہے اور یہ جنت کا چشمہ ہے جس سے تین سو نبیوں نے پانی پیا اور میں آخری وسی ہوں جو اس چشمہ سے پانی پی رہا ہوں رائب نے یہ بات سنی تو مسلمان ہو گیا اور آپ کے ساتھ جنگ سفین میں درجہ شہادت پر فیضیاب ہوا آپ اپنی سواری سے نیچے اترے آپ کے آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور فرمایا یہ شخص قیامت کے روز ہمارا ساتھی ہوگا موسیقی موسیقی